اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل حمزہ اکھیڈمی تو تو آج کی ویڈیو بھی آئی کیو آپشن پر رہے ہیں آج میں آپ کو ریال ریجیکشن اور فیک ریجیکشن کے متعلق جو ہے وہ بتاؤں گا کہ جو ریال ریجیکشن ہے وہ آپ کو اس کو کیسے فائن کر سکتے ہیں اور فیک ریجیکشن سے آپ کیسے بت سکتے ہیں پہلے میں یہاں پہ کچھ لیول ڈراغ کر لوں ٹریڈ بھی لگا لوں پہلے کچھ تو یہاں پر ہاں جی اچھا کینڈل بنا ہے بہت زیادہ ریجیکشن ہے یہاں جی یہ دیکھیں یہاں میں نے اب کی ٹریڈ لگائی ہے یہاں پر یہاں میں نے اب کی ٹریڈ لگائی ہے کیوں ٹریڈ لگائی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے یہ دیکھیں ہر ویڈیو میں میں اس طرح آپ کے سامنے لائف ٹریڈ لگاتا ہوں مکلی سپورٹ پوائن مائے لگایا تھا یہاں سے روڑ کر روڑ کر یہ دیکھیں یہاں سے بھئی روڑ کری ہے مارٹRL یہ بھی روڑ کر گی ہے سی لیول سے یہ تو میں نے یہاں پہ لگا ہے یہ سپورٹ پوائن کے بار بھا یہاں سے مارٹ ہونی ہے روڑ کری ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے رول یہ دیکھیں آپ کا ٹرینڈ ہے ہمیں ٹریڈ لگانا ہے آپ کی سمجھ آئیے کتنا خوبصورت آپ کا ٹرینڈ ہے تو سپورٹ پوائنٹ پہ چاہیے ہمیں چاہیے تھی ویک کینڈل ٹھیک ہے کتنی خوبصورت ویک کینڈل بنی ہے چھوٹی سے باڈی اور ویک دیکھیں کتنی لمبی ہے یہ ویک کینڈل کمزور کینڈل یہ سٹرونگ کینڈل ہے یہ ویک کینڈل ٹھیک ہے یہ ہمیں ویک کینڈل مل گی ہے ہمیں نیکسٹ کینڈل کیا چاہیے نیکسٹ کینڈل ہمیں چاہیے یہ سپورٹ لیول کو ٹچ کر کے یا تھوڑا سے نیچے آنے کے بعد سپیٹس ہو پر آئے ریجیکشن دے ہلکی سو سو کر ریجیکشن نہ دے بلکہ فل پاور سے ریجیکشن دے آپ کے سامنے یہاں تک آنے کے بعد بھوم کر کے یہاں تک یہ آئی تھی سپیٹس سے ٹھیک ہے جب یہ یہاں تک آئی تھی تو پھر اس کے بعد میں نے آپ کی ٹریئر لگا لے کیونکہ مجھے میری پرفیکٹ ریجیکشن ملی ہے فیک ریجیکشن نہیں ملی ہے فیک ریجیکشن یہ تب ہوتی جب یہ یہاں تک آتی پھر یہاں تک آتی پھر یہاں تک آتی پھر یہاں تک آرام آرام سے اوپر آتی عدد کر گیا وہ فیک ریجیکشن ہو جاتی ہے وہ پھر نیچے آ جاتا تو میں نے یہاں پہ ٹریئر لگا لی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت طریقے سے بھوم کر کے یہاں تک کینڈل گئی ہے تو آپ کے سامنے ریزلٹ میرا آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا جی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو نیکس ٹریڈ بھی لگاتے ہیں آپ کے سامنے اس میں ذرا لیول لگا لی در مجھے کمنٹ آئے تھا کہ یار بھائی آپ کیا بولتا اس کو کیا بولتے ہیں یار اب اتنی سمپلی ٹریڈ کیسے سمپلی ٹریڈ کیسے لگا لیتی ہیں یہ آسانی سے اب ٹریڈ کیسے لگا لیتی ہیں اب میری ٹریڈ تو دیکھ رہے ہیں یار میں کتنی آسانی سے لگا رہا ہوں لیکن دو سال کی میں نے اس میں پیچھے سٹرگل کی ہے بیک وارڈ جو میری سٹرگل ہے وہ آپ نہیں دیکھ رہے وہ مجھے ہی پتا ہے جو سٹارٹنگ میں جو میں نے سٹرگل کی ہے میں نے بھی لاز کی ہے کوئی بھی یہاں پہ ویڈاؤڈ لاز کے جو ہے وہ نہیں چلتا اس یہاں پہ جو ہے ہر بندہ آکے شروع میں لاز ہی کرتا ہے اسی لئے کہتے ہیں جب بھی آپ سٹارٹ کرو چھوٹے سے سٹارٹ کرو دس ڈالر انویسٹ کرو بھی سے زیادہ انویسٹ کرو زیادہ انویسٹ مت کرو یہ بھی رینجنگ مارکیٹ ہے یہاں پہ چھوٹا صاحب کا ٹرینر یہاں رینجنگ مارکیٹ چل رہی ہے تو اس پائنٹ پہ ہمیں چاہیے ویڈ کینڈل یہاں دیکھتے ہیں یہاں تو یہاں بھی کچھ لیبل جو ہے وہ درو کردے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں یہ کیا ہو گیا آئی گھلٹ ٹریڈ لگی ہے ویڈی بٹن داب گیا مجھ سے ٹوٹی ڈالر کی ٹریڈ لگی ہے وہی پیس ٹریک ہے لیکن یہ مسٹیکلی ٹریڈ لگی ہے اچھا یہ چالیس ڈالر کی میری گلڈ ٹریڈ لگی ہے بہت گلڈ ٹریڈ لگی ہے آئی ہوپس ہو کہ یہ اوپر جائے لیکن میں اپنی پرفیکٹ ٹریڈ ڈھونڈ لوں آگے پیچھے گلڈ ٹریڈ تو یہاں پر آجی یہ سپورٹ سٹرونگ کینڈل بنی ہے یار یہ ایک اچھا سپورٹ لیول ہے ادھر تو یہ ٹریڈ ہے ایتھنگ لاؤس ہی ہوگی میری بارہ سیکنڈ رہ گیا میں تک نہیں چاہیے مسٹیکلی ٹریڈ لگی ہے تو یہ یہ بھی ایک لیول ہے بالکل یار یہ نیٹ کو کیا ہو گیا ہنجی تو تو ون ہوگی ہے ٹریڈ ماری ون ہوگی ہے یار یہ میری مسٹیکلی ٹریڈ لگی تھی دیکھیں یہ ون ہوگی ہے بھائی مسٹیکلی ٹریڈ لگی تھی شروع تو دیکھتے ہیں ادھر کوئی اچھا سگنل ملے تو پھر ہی ہم ٹریڈ کریں ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں 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 کوئی اچھا سکتے ہیں کوئی اچھا سکتے ہیں کوئی اچھا سکتے ہیں يعھا کوئی اچھا سکتے ہیں کوئی اچھا سکتا ہیں دیکھا موسیقی یہاں پہ ایک اچھی کندل ونی ہے یہاں پہ لیول یہ کچھ لیول بھی لگا رہی ہے اندر میں نے تو ڈاؤن کا ٹرینڈ ہاں جی تو ڈاؤن کا ٹرینڈ ہے تو یہ سٹرونگ کیندل ہے لیکن ہمیں چاہیے ڈاؤن کو ٹرینڈ کرنے کے بعد ریجیکشن نہیں ڈاؤن نہیں کیا اس نے تو فیلال میں ذرا ویڈ کر لوں یار کتنی آسانی سے سگنل نہیں ملتے یہ میں نے یہاں پہ ٹرینڈ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آنے کے بعد یہاں تک آئیے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں تک آئیے یہاں تک آئیے یہاں تک آئیے یہاں تک آئیے تو وہ میری پھر پروپر ریجیکشن ہوتی ریل ریجیکشن ہوتی تو اس کا ویڈ کرتے ہیں یہ کندلیس لیول سے اوپر کلوز ہوتی ہے تو نیکس کندل پہ ہم ریجیکشن پہ ٹرینڈ کریں گے پھر دیکھیں وہاں پہ گوم ری ہے ہلکی لکی ریجیکشن دی تھی اس نے پھر وہاں پہ گوم ری ہے ہستا 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 ہاں جی اوپر کلوز ہو گیا تو اس کندل پہ ہم ریجیکشن پہ ٹرینڈ کریں گے وہی نیچے آ جائے اور سپیڈ سے ہمیں دے ریجیکشن ابھی میں چاہیے ریجیکشن نہیں یہ دیکھیں سوچ ہو کر ریجیکشن دے گی یہ سوگ یہ بلکل ریجیکشن نہیں دے رہی سپیڈ ہمیج رہی ہے یہاں پہ تھوڑی سی ریجیکشن میں یہ کتنی پیاری سپیڈ ملی ہے دیکھیں یہاں پر تھی شوم کر کے یہاں لگائی ہے تو ابھی میں دیکھیں نیچے آگئی ہے لیکن میں ہنڈرین ٹین پرسنٹ شور ہوں یہ کندل اس لائن سے اوپر کلوز ہو گیا ہمیں تھوڑا سا لیٹ ٹرینڈ لگائی ہے میں نے یہاں پہ لگانی تھی لیکن میں شور ہوں کہ میں ٹرینڈ کروں گا کیوں کیونکہ میں نے اپنے رولز کو ریجیکشن کے جتنے بھی میرے رولز سے میں نے سب کو فالو کی ہے تو بیس سیکنڈ رہ گیاں ابھی ویٹ کرتے ہیں ٹرینڈ کا ہاں جی ہاں جی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ میں ہنڈرین ٹین پرسنٹ شور ہوں اس سے اوپر کلوز ہو گا آخری دو تین سیکنڈ میں یہ کندل اوپر گئی ہے یہاں تک کتنی نیچہ آنے کے بعد شوم کر کے یہاں تک گئی ہے کیوں گئی ہے وجہ کیا تھی کیونکہ اس نے ہمیں جو ریل ریجیکشن ہے وہ ریجیکشن دی تھی جس میں بھی ہم ٹرینڈ لگا دیں کہ ہمیں ریجیکشن ملے تو میں چار سیکنڈ رہ گئے ہیں لیکن نہیں ملے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ پہلے یہاں تک آئی ہے پھر یہاں تک آئی ہے وہ فکر فکر جیسے دیا آرام سے یہاں تک آئی ہے چون کر کے سپیٹ سے یہاں تک گئی ہیں میں سمجھ گئے مجھے میری ریجیکشن مل گی ہے کیونکہ میری ریجیکشن میں سپیڈ ہے ٹھیک ہے میری ریجیکشن میں مجھے ملی ہے سپیڈ سے ہی فاسٹ پھر میں نے ٹریڈ لگائی ہے دیکھیں یہاں تک کلوز ہو گئی ہے میں نے یہاں پہ ٹریڈ لگائی تھی یہاں تک کلوز ہو گئی ہے تو میں ون کر گیا ہوں میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جہاں بھی کلوز ہو اس لائن سے اس نے اوپر کلوز ہوا نا یہ جو لائن ہے ٹھیک ہے تو سامنے میں دو ٹریڈیں تین ٹریڈیں ون کر چکا ہوں ایک ٹریڈ تو بائی میسٹیک لگائی تھی اور دو ٹریڈیں میں نے آپ کو ایکسپلین دکھی ہے اور دوسرے میں کچھ کمینٹس کی بات کروں جو مجھے لاس ویڈیو میں آئے تھے کہ صحیح وقت جو ٹریڈنگ کا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے صحیح وقت ٹریڈنگ کا وہ ہوتا ہے جس وقت آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ تیز سلری ہو فاس سلری ہو جب کینڈلی بلکل سو جاتی ہیں میں آپ کو یہاں کوئی ہے اگر تو میں بتاؤں آپ کو یہاں پہ تو نہیں ہے بلکل سلو سو کینڈل جلتی ہے یہ کنڈلی نہیں سپیڈ سے چلی سلو سو کینڈل جلتی ہے چھوڑی ہوتی کے کنڈلیں بنیتی ہیں کنڈلیں حرکت نہیں کرتی اس ٹائم پہ آپ کی کوئی سٹریٹیجی بھی آپ کی اچھی سے اچھی سٹریٹیجی ہے وہ بھی کام نہیں کرے گی کیوں کیونکہ مارکیٹ سوڑی ہوگی اس وقت تو یار اچھی جب تیز کینڈلیں چلنی ہو تو وہی اچھا ٹائم ہے ہماری کے ٹریڈنگ کا ٹھیک ہے تو اور ایک ٹرین یا سیٹ ہو ٹرینڈ اس طرح کا ٹرینڈ سیٹ ہو اس وقت اس طرح سے اس نے ٹھپے کھا کے بنایا ہو کہ واپس آ کے اس ریول سے ریجکٹ ہو یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتانی تھی اور اس کے علاوہ مجھے کیا کمنٹ آئی تھے کہ بائی سپورٹ اور ریجسٹنس پچھلے میں نے ویڈیو بنائی ہے کیا سپورٹ اور ریجسٹنس کیسے درا کرتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے تو مجھے کمنٹ کریں میں نئی ویڈیو اور بنا دوں گا اس پہ اور کیا تھا میں نے سب کچھ کلیر کر دیا آئی کیو میں دپوزٹ کیسے کرتے ہیں آئی کیو میں دپوزٹ سکرل سے کرتے ہیں آپ سکرل کا اکاؤنٹ بنائیں اس کو سکرل پہ کسی بندے کوئی بھی بندہ جو آئی کیو پہ کام کرتے ہیں آپ اس سے کہیں جی ہمیں سکرل پہ پیسے سنڈ کرو آپ پھر سکرل سے آئی کیو میں دپوزٹ کریں گے پاکستانی بینک سے اگر آپ سکرل پہ سنڈ کریں گے وہ آئی کیو پہ دپوزٹ نہیں ہوں گے پاکستانی بینکیں وہ گیمبلنگ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں میں نے آئی کیو میں نے کہا تھا میری ویڈیو آئیس منٹ کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت لمبی ہوگی آپ نے کمینٹ کی ہیں کہ بھائی اچھی لمبی ویڈیو بنائیں ہمارا یہ فائدہ ہے دیکھیں آج تو میں بہت زیادہ بول رہا ہوں تو مغز بکھا رہا ہوں تو امید ہے کہ پسند آئی ہوگی میری یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے میرے چینل پر نیو ہے تو ریکویسٹ آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائیے گا اور سات بیل پر بھی کلک کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو بیل پر بھی لازمی کلک کریں اور دعاوں میں بہت سرا یاد رکھئے گا اور کمینٹ میں بتائیے گا کہ ویڈیو کیسے لگی اگلی ویڈیو میں تینکس فور واشنگ